سلام علیکم بات کریں بھائی صاحب وعلیکم سلام شیخ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یا علی مدد کیسے ہیں بھائی صاحب خیرت سے مدد اپنے شیخ شیخ اس میں جو یہ جو حدیث ردیل کے حوالے سے نا کچھ تھوڑی ریسرچ کی تھی میں نے تو اس میں یہ ہے کہ جو آج کل کے زہابی کے بعد نا ان کا جو خاص صور پر جو پاکستانی علماء ہیں جو کہ خاص صور پر پاکستانی علماء اصول حدیث ہیں وہ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو شان ورود کے لحاظ سے ایک تو شیعہ اس حدیث کو لیتے نہیں ہیں اس کا فاہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ حدیث کا شان ورود یعنی جو اس کا پسمندہ جس کو یمن کے یمن میں جو مولا علی کو مقرر کیا تھا زکاة کے حامل کے لیے حامل کی حیثیت سے مولا علی کو جس سے بریدہ اسلمی اور دیگر جو صحابی تھے کچھ لونڈیوں پہ ان کی مولا علی سے کچھ نوا واقع ہوا انہوں نے آکے بریدہ اسلمی ہے اور بھی دیگر صحابی ہے جنہوں نے یہ روایت کیا بریدہ اسلمی والی تو مستدرک میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا شان ورود یہ تھا یہ میں بتا رہا ہوں جو حدیث غدیر جو یہ مشتمع قسم کا یعنی کہ ایک منذبت قسم کا یہ جو اشکال کرتے ہیں کہ حدیث غدیر سے سب سے پہلے جو شیعہ اس سے جو استبلال کرتے ہیں بلکل بلکل بات بات آپ کی بلکل صحیح ہے ان کا امدہ استدلال بھی یہی ہے امدہ ان کا سب سے بڑا استدلال یہی ہے کہ صحابہ جو ہے ان سے دل گرفتہ ہو گئے تھے سازہ دل برداشتہ ہو گئے تھے صحابہ کو کنفیوجن ہو گیا تھا شکوہ کرتے تھے تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کے دوست ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جیسے وعدہ کیا نا آئندہ جا کے اس کو تفصیل سے بتاؤں گا جی جناب میں صرف تین چار پوائنٹس ہیں یہ آپ کو تھوڑی سی جلدی سے پیش کر لیتا ہوں ایک تو وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد حدیث کے شان ورود سے مراد جو ہے پسمندر وہ ہے نا وہ موددت علی ہے اس کا وجوب ہے جو رسول اللہ نے قائم کیا دوسرا وہ یہ مراد لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ جس سے اس سے جو آپ یہ جو مولا سے جو معنی مراد لیتے ہیں وہ اہل زبان کے ہاں اس سے معنی جو ہے وہ افل کے وزن پہ نہیں ہے یعنی اولہ بتصرف کے وزن پہ نہیں ہے اور وہ یہ دنیل قرار دیتے ہیں کہ اگر اولہ بتصرف کے اس پہ معنی میں ہوتا تو مولا علی نے رسول اللہ پہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی مقام ہوتا اور مولا علی نے دبکے کبھی بھی کہیں پر بھی رسول اللہ کے کسی حکم میں تصرف نہیں کیا اس لیے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ افل کے وزن پہ نہیں ہے حتی تیسرا وہ جو آخری جو آج کل فی زمانہ اس کو جو وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ میرے ذہن سے ابھی نکل گئے شیخ صاحب تو بس یہ یہ ہے دو چیزیں اچھی بات ہے اصل حال اس کو ولایت محبت علی پہ تراب دیتے ہیں حتی ہاں تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اگر بالفرض محال جو اہل سنت نعوذ باللہ علیہ عزو باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض محال اس کو خلافت کے لیے آپ تسلیم کر بھی لیں تب بھی وہ کہتے ہیں اس سے مولا علی کی خلافت تو ثابت ہے لیکن بلاف رسل خلافت ثابت نہیں ہوتی جوتھا وہ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں کہ اگر رسول پاک نے یہاں پر اس سے مراد خلافت کو فراد دیا ہوتا تو پھر رسول اللہ سمپلی خلیفہ کا لفظ کیوں نہیں سوال کیا اس کو ابحام میں کیوں چھوڑا بس یہ میری تھوڑی سرجتی تو یہ سوال یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے بہت مہربانی آپ اور معاف کی میں نے کار دیا آپ کا غلطی سے میرا آپ کا فون آپ مجھ سے کار گیا میں آپ سے بہت معذر چاہتا ہوں یہ توہین پہ یا بدلی پہ آپ اس کو حمل نہ کریں میں معافی چاہتا ہوں آپ غلطی سے آپ کو فون مجھ سے کٹ گیا جہاں تک شان ورود کا تعلق ہے میرے عزیزو میں آگے جا کر اس کو تفصیل سے بتاؤں گا وہ جو برائدہ الاسلمی کی سفر ہے وہ دو سال پہلے کی بات یہ ان کے مذہب اتنی گندی ہے اتنے استدلال اتنے اتنے کیا بھئی کہوں نکمے ہیں نکمہ بھئی کہیں استدلال کو نکمہ تو نہیں کہہ سکتا ہے اتنا گٹیا ہے اتنا ناکار آمد ہے وہ بھائی اگر دل واقع صحیح ہے یمن کے سفر میں کچھ صحابہ نے اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے شکو لے کے آئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غصہ کیا تھا اور لیکن وہ کب کی بات ہے وہ سنہ سات ہجری کی بات ہے دو سال یہ سنہ نو ہجری کے اواخر کی بات ہے ٹھیک ہے ن اس وہ واقعہ برائدہ الاسلمی کا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مو سے پیر لیا تھا خالد ابن والید نے خد لکاتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام یا آپ پہ خیانت کیا انہوں نے خمس میں تو امیر وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مو پیر دیا تھا دو دفعہ تین دفعہ اور کہتا کہ ما توریدون من علین ما توریدون من علین ما توریدون من علین بھلے علین ولیو کل مؤمن من بعدی امیر المؤمنین علیہ السلام ہر میرے ہر مؤمن کے ولی ہے میرے بعد وہ دو سال پہرے والا واقعہ ہے اور وہ مدینہ کا واقعہ ہے یعنی صحابہ مدینہ آگئے تھے حجت الودا سنہ نو حجری کی بات ہے اس کے بعد دو مہینے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مفاد کر گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ان کی علماء کی دیکھیں بیچارگی دیں گے ہیں دو حدیث کو ملاتے ہیں کہ یہ دو حدیث کو ملاتے ہیں اور اس سے نتیجہ نکالتے ہیں صحابہ میں دل گرفتگی وہ دل گرفتگی کا واقعہ اور تھا پہلی بات تو یہ ہے وہ دل گرفتگی کا واقعہ مان بھی لے تو تب بھی اس سے ان کا متعا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ میرے بعد امیر المؤمنی آپ کا ولی ہے آپ کا صاحب اختیار ہے یعنی اس نے خمس میں تصرف کیا ہے تو کیا بات ہے خمس میں لونڈی میں تصرف کیا ہے تو کیا بات ہے اس کو حق ہے کہ آپ جس طرح میں تصرف کرتا انسی طرح تصرف کرے وہ بھی قرینہ نہیں بنتا یہ اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیا اب جہاں تک اولا کا بات ہے تو اس پہ میں تفصیل سے انشاءاللہ تقریر کروں گا بھلے تقریر کروں گا قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ مولا کا المطلب اولا ہے یہ قرآن کی روح سے احل لغت کی روح سے زبان سے کہ کوئی شک ہی نہ رہے کوئی شک ہی نہ رہے اچھا بلا فصل اگر یہ مان بھی لیں تو بلا فصل کیوں ثابت نہیں ہوتا کیسے ثابت نہیں ہوتا اگر ہم کہنے کہ حدیث غدیر امامت پر دلالت کرتا ہے تو اس سے خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتا کیسے ثابت نہیں ہوتا من کن تو مولا جس جس کا میں مولا ہوں جس جس کا میں آقا ہوں ابوبکر کا آقا ہے یا نہیں ہے عمر کے آقا ہے عثمان کے آقا ہے بلکہ سب کے آقا ہیں سب کیا پر امیر المومین علیہ السلام اس کے آقا ہوئے تو ٹھیک ہے تو ابوبکر کی خلافت باطل عمر کی خلافت باطل عثمان کی خلافت باطل بلا فصلیت ثابت ہوگی لفظ خلیفت کیوں استعمال نہیں کیا ابھی میں نے پہلے ہم نے بتایا نا آپ کو پہلے کالر نے جو کال کیا تھا اس میں میں نے بتایا کہ منفی کو آپ کا حصہ ثابت کریں گے آپ ثابت کریں کہ انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے آپ ثابت کریں گے پورا خطبت تو آپ کہتے ہیں آپ کے پاس آئے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ بھی جماعت عمری کے پاس نہیں ایک خطبہ بھی نہیں ان کے پاس بدبختوں کے پاس اپنے عام کارنام کے اہل سنت ہمارے پاس حدیث ہے ایک خطبہ تو دکھاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رزانہ خطبے دیتے تھے ایک خطبہ بھی نہیں ان کے پاس ٹھیک ہے نا تو کیسے کہتے ہیں کوئی استعمال نہیں کیا ہم کہتے ہیں استعمال کیا ہے لیکن مولا کا جو لفظ استعمال کیا وہ خلیفہ خلیفہ یعنی جانشین لیکن مولا کا جو لفظ ہے وہ جانشین ان سے بہت اوپر ہے بہت اوپر ہے اب یہ بات رہی کہ اگر ہم مان لے خلافت بلا فصل اس سے ثابت ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو حق تعط حق تصرف ہے بالکل حاصل ہے بالکل حاصل ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کی وجہ سے خاموش تے اور تصرف نہیں کر دیتے اور عمامر نہیں دیتے وَإِلَّا جیسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انت منی بمنزلے تھے حارون من موسیٰ تجھے تجھے مجھ سے وہی مرتبت حاصل ہے جو حارون کو موسیٰ سے حاصل ہے تو بے وقوفو مجھے بتاؤ جماعت عمریہ مجھے بتاؤ کیا حارون علیہ السلام کو قوم موسیٰ پہ حیات موسیٰ میں تاعت کا حق تھا یا نہیں تھا بلکل تاعت کا حق حاصل تھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی تاعت کا حق حاصل ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو یوم اول مولاد تھے امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے وہ آلد کے صلو میں امام تھے اللہ کے حجت تھے اور حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی امام تھے لیکن وہ عدب رسول احترام رسول اور ہمارے پاس حدیث ہے کہ جب بھی دو امام ایک زمانے میں جمع ہو جائیں تو ایک سامت ہوتا ہے ایک ناتق ہوتا ہے ایک سامت ہوتا ہے جیسے امام حسین امام حسین علیہ السلام تھے ایک سامت ہے ایک ناتق ہے امام باقر علیہ السلام امام زین العابدین کے حیات تیبہ میں ایک ناتق ہے ایک سامت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی امام نہیں ہے سمجھ میں آئی بات آپ کو